عام خبر راولپنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کمیشنر کا کہنا ہے کہ انتخابی دھانلی پر اپنے آپ کو پولس کے حوالے کرتا ہوں کمیشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ راولپنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھانلی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو پولس کے حوالے کرتا ہوں بات کریں گے اپنے رمائندے بابر ملک سے بابر بتائیے آج یہ پہلا بہت بڑا اعتراف سامنے آیا ہے پنجاب میں بیوروکریسی کی جانب سے اور کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چتھا نے ایک نیوز کانفرس یہاں پہ منرکت کی تھی دی ایسل کی تیاریوں کے حوالے سے لیکن اس پریس کانفرس میں آتے ساتھ بھی کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چتھا نے جو اپنے پنڈی کے میگا پروجیکٹ سے ان کے حوالے سے بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے مجھے نین نہیں آ رہی میں نے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے افراد کو خود تھپے لگوا کے ہروایا اور ساتھ قومی اسیمبلی اور باقی صبائی اسیمبلی کی جو نشیشتیں تھی وہ جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ان کو ہرانے کے بعد میرا ضمیر جو ہے ملامت کر رہا ہے میں نے اپنے ریٹرننگ آفیسر پر دباؤ ڈالا اور یہ سب چیف الیکشن کمیشن پاکستان اور جیف جیسٹس ذمہ دار ہیں میرے ساتھ مجھے جو ہے زلہ کچہری چوک میں سزا موت دی چاہے کیونکہ میں نے بہت برا کام کیا ہے جس کی مجھے سزا ملنی چاہیے یوں انہوں نے اس اعلان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے ساتھ مصطفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ اکتر کے جو حالات ہیں وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا اس لیے میرے باپ داتا نے پاکستان کی خدمت کی انگریزوں کے ساتھ لے ملک کی ازادی کے لیے لے اور کرسی صورت بھی آپ وہ یہ قبول نہیں کریں گے اور یہ ان کے ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو اتارتے ہوئے وہ مصطفیہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے میں نے چوک کیا مجھے زلہ کچہری چوک میں فاسی پہ لٹکایا جائے میں نے اپنے ریٹرننگ آفیسر کو ریٹرننگ آفیسر کو دباؤ میں ڈالا میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشن پاکستان پورا پورا ذمہ دار ہے اس کا بھی سزا ملنی کیا ہے اور دیگر ذمہ داروں کی بھی میرے ساتھ سزا موت سنائی جائیں میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں یہاں پہ پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی جب ہم نے کہا کہ کمیشنر آول پنڈی نے اطراف کر لیا وہ آپ کو اپنے ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مو دیکھتے رہے پولیس الکار اور یہ شاکنگ تھا یہ اتنا بڑا اطراف کیا گیا ہے بابر یہ بتائیے یہاں سے کون کون جیتا ہے دیکھیں یہاں پہ این اے فیفٹی ون مری سے لے کے جیلم اٹک چکوال یہ ساری صورت کیونکہ کمیشنر ڈویجن کا کمیشنر ہے ریجن کا کمیشنر ہے قومی اسیملی کی یہاں پہ سات نشستے آتی ہیں جس میں یہاں پہ سماویہ تائر خفٹی سیون سے اور جو بی پی ٹی آئی کے ہماری جافتہوں امیدوار تھے وہ رات کو جیتے ہیں اور صبح ان کا ریجن تبدیل پہ کمیشنر آول پنڈی نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ جتنے جیتے ہوئے امیدوار تھے جو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے ہم لوگوں نے ان کو ہرایا اور ایسا کرنے پر چیف الیکشن کمیشن نے ہمیں مجبور کیا دباؤں میں ڈالا اور میرے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور میں سو نہیں سکرا کہ اتنا بڑا ہم سے گناہ کروایا گیا اور اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو بلکل سامنے سرنڈر کیا ہے میڈیا کے سامنے کہ میں یہاں ہوں اور مجھے پولیس گرفتار کرے اور سزا سنائے اور یہ ساری ذمہ داری جتنی میں اس معاملے کا ذمہ دار ہوں تو چیف الیکشن کمیشن بھی اور چیف جیسٹس بھی وہ ذمہ دار ہیں وہ اس معاملے میں برابر کے شریک ہے کہ جیتے ہوئے امیدواروں کو جن کی ستر ستر آزار کی لیٹ تھی قومی سمبلی کے اور سبائی سمبلی کے ان کو میں نے ہرایا میں نے ریٹرننگ آفیسر کو دباؤں میں ڈالا ان کو پریشر میں ڈالا اور خود کھڑے ہو کے مورے لگوائی عملہ ابھی بھی ہو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو ریزنٹ تبدیل کیا جا رہا ہے مورے لگائی جا رہی ہیں بیل پیپر کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں ابھی تک یوں یہ بہت بڑی بڑا اعتراف تھا جو سامنے آیا ہے اور پنجاب میں راول پنڈی میں کمیشنر راول پنڈی ریجن لیاقت علی چٹھا نے استیفہ بھی دے دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کرنے کا اعلان کیا اور خود اعتراف کر لیا کہ انہوں نے دھاند لی دیکھ ارمابر تو ایک بہت ہی بڑی تہل کا خیز خبر راول پنڈی ڈیویشن میں انتخابی دھاند لی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کمیشنر لیاقت علی چٹھا نے یہ کہا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابی دھاند لی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور ساتھ ہی الزام یہ بھی لگایا